موسیقی جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ندیم شاہد ستاروں کی محفر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت کے ایک بار پھر حاصل ہیں آج ہمارے ساتھ بہت صلاحیت آرٹس موجود ہیں ایسر فنکارہ جو مسکرہتیں بھی بکھیرتے ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں اور خوش کلامی سے بھی بات کرتے ہیں خوش اخلاق کے ساتھ ساتھ وہ جگتوں کے بھی بڑے بمبار قسم کرتی ہیں اور میری مراد ہے آج گجرہ حوالہ کی بہت معروف ایکٹر امی چودری آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جی اسلام علیکم امی چودری جی والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائے ٹھیک ہے جی اللہ پاکہ رحمت ویلکم ٹو دہ ایف ایم فور کے نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جی تینکیو اور جیسے آپ نے بڑے پیار سے تھینکیو بولا اور اس کے بعد آپ نے جو سبیٹ پکھنی ہو مجھے انتاظہ ہو رہا آپ کی شکل سے ہی اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا گھبرا کیوں نہیں ہے گھبرا نہیں کہی نہیں آپ کو کیا لگتا کہ کہ میں آپ کے چینل پر آئیں آپ سے پیسے لوں گی پیسے والی بات نہیں ہے نہیں وہ نہیں وہ چھوڑنے والی سٹیج پر فورمس بھی میں آپ کی دیکھتا رہتا ہوں آپ کے پاس نزدیک کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہمجھے ٹوٹی اور وہ واشل اور وہ یہ سارے معاملہ آپ کے پاس تو کھڑا ہونا بھی سونوانا کاٹ آئے نہیں تو آپ تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں پتہ تسی میری کس طرح عزت کر رہے ہو بس سہتا ڈی کبرا ہر تو کار رہی ہے جی سہر زمینے شہر گجناوالا گجناوالا ہمارا ایسا شہر ہے جہاں پہ پہلوانوں کے ساتھ فنکاروں کی مٹی کا شہر بھی ہے یہاں سے بہت سے عدیب تانشور مصنف حدائتکار سٹیج ایکٹرز بہت سا مواد ہے اور یہ اس کو فنکاروں کی مٹی کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس فنکاروں کی مٹی کے شہر میں آج ہمارے ساتھ جو ایکٹرز موجود ہیں امی چودری وہ بھی کسی طرف کی مہتاج نہیں اور سٹیج پرفارمس کے دوران ان کا کام دیکھنے کے صلاحیت رکھتا ہے آئے آج ان سے ملاقات کرتے ہیں عرصہ بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے امی چودری کو سٹیج کی دنیا سے ببستہ ہوئے اس فلم بھی کیا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شو بھی اس میں عزت اور وقار کے ساتھ نام پیدا کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنا کام کریں دل لگا کے کام کریں اور کام محنت سے کریں اور تف شوڈول جو ہوتے ہیں یہ اس فیلڈ کے ہوتے ہیں سب سے زیادہ تف کیونکہ یہ لائیو ہوتا ہے مطلب صبح میں دس بجے اٹھتی ہوں اس کے بعد میں جم چلی جاتی ہوں جم کے بعد میری ڈانس کی رہیسل ہوتی ہے دو سے تین گھنٹے میں نے وہ کرنی ہوتی ہے پھر میں شام کے ٹائم مارکیٹ شاپنگ وغیرہ میری ہوبیز ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے رات کو ڈراما ہوتا ہے کبھی کبھی دو شو ہوتے ہیں اپنا اور ویسے روٹین میں ایک شو ہوتا ہے تو بس چل سو چل ہوتا ہے ایسے ہی ہے اچھے آپ جم بھی کرتی ہیں سید آپ کی پھر اتنی کم نہیں ہو لی اچھے تالو میری سیدنال کی تکلیف ہے میں توڑے موں دیتا ہے جاما میں نہیں موں کیے میرے مون موں دے نہیں جانا اچھے جکتا کرو گے ناکار منقشاد ندیم تو سادہ نہیں سونا لگ دا تو جھکتا کرنے اچھے سٹیج پرفارمس میں آپ کو کون سا ایکٹر اچھے لگتا ہے جس سے آپ میں متاثر ہیں میں سب سے متاثر ہوں الحمدللہ مجھے سب ہی اچھے لگتے ہیں ہاں سب سے بری بات مجھے وہ لگتی ہے جو کہ عام پبلک میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری فیلڈ کی لڑکی ہیں سپیشلی کوئی کہتا ہے کہ جی فیلڈ کی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی کوئی کہتا ہے جی آپ کی بیات فیلڈ کی لڑکیاں جتنی بہادر ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شعبہ ایسا ہے کوئی شعبہ بزنس ہے کوئی بھی ہے میں نہیں سمجھتی کوئی اتنا بہادر ہے جتنی فیلڈ کی لڑکی بہادر ہے اپنے بچوں کو مطلب وہ اچھی تعلیم دلاتی ہیں کوشش کرتی ہیں اپنے بچے پالتی ہیں اپنے ماں باپ کو پالتی ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں یہ اتنا کچھ کرتی ہیں اور فیلڈ کی لڑکیاں ہی کرتی ہیں دوسری لڑکیاں کیوں نہیں کرتی اور یہ جو کرتے ہیں سب کچھ ہم سامنے کرتے ہیں کوئی چھپا نہیں ہے کوئی چھپایا نہیں ہے کسی قسم کا بھی کوئی چھپا چھپا ہی نہیں ہے سیدھا کرتے ہیں کام کر رہے ہیں ہم کر کے دکھائیں ہمیں دو لائنیں کو بول کے دکھائیں باتیں کر لیتے ہیں دو لائنیں سٹیج پر کھڑے ہو کے نا صرف اسلام علیکم اور والیکم اسلام کہہ کے بتائیں اور میں ان کو استاد مانو گی میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور ایک ٹی وی پرورم کرنے میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں ٹیک ٹیک ہوتا ہے یہاں پہ لائف شلنا ہوتا ہے لائف پرفورم کرنا بہت مشکل کام ہے اور اور نہیں ملک صاحب یہ جو کیمرہ ہوتا ہے نا اس کے آگے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں ایسے ہی ہے اور لائف کرنا تو مطلب ان سے زیادہ مشکل کام ہے بہت زیادہ مشکل ہے صرف مشکل نہیں ہے بہت زیادہ مشکل ہے ایسے ہی ہے بلکل اچھا آپ نے یہ شو بیز کی دنیا کا تفہیل سفر اتنا دے کیا کیا آج میں کوئی اپنے پلانی نہیں کہتا ہے چل کے آپ یہاں بھی جو مقام منایا شو بیز میری ہو بیز ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے نہ میں اس چیز کو مطلب سمجھتی ہوں کہ کوئی بندہ اس کو برا کہہ رہا ہے اس کو بلا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا میں اس کو کام سمجھ کے کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے اچھا کام جو دنیا میں چل رہے ہیں نا سب سے اچھا کام یہ ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ ہیں گھر کی ٹینشن وائف کی ٹینشن سسرال کی ٹینشن بچوں کی ٹینشن کام کی ٹینشن سب سے زیادہ مہنگائی کی ٹینشن ملکی حلاتوں کی ٹینشن ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے ساری ٹینشنیں لے کے ہم اس کو اتنا انٹرٹین کرتے ہیں اتنا انٹرٹین کرتے ہیں کہ وہ جو اس کی جو نہیں پیسے وہ جو اس کی ٹینشن ہوتی ہے نا خوشی ہیں دیکھنے کے وہ آپ خوشی سے ڈانس جب دیکھتے ہیں تو وہ جناب بیسے بیسے نسافر کرتے ہیں وہ تو بل کے کر جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو آتے ہیں نا مطلب سٹیج پہ جو آتے ہیں تو ہم لوگ اپنی جھکتوں سے اپنی ایکٹنگ سے ہم بھی جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں بتا ہے ہمیں بھی سکرپٹ کی لکھے ہوئی لینے ہوتی ہیں جو ہم بول کے پبلک کو متاثر کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ہمارا کام دیکھ کے اور ان کو اپنی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں بھول جاتے ہیں کہ نہیں ایسی ہوتا ہے نا بہتر کام کس کا ہوا ہمارا ہوا یا دوسرے کام ہوئے ہیں دیکھیں دونوں مینج کر کے چیز کا ہوتا ہے ملک شاہد اندیم منافقت کر رہے ہیں منافقت والی بات نہیں ہمیشہ دیکھیں زندگی کے ہر دو پہلوں ہیں میری نظر میں واحد ہے جمعہ ہے مذکر ہے محنس ہے لڑکی ہے لڑکا ہے ہر چیز کا پہلو ہوتا ہے اسی طرح یہ چیز بھی کوئی بھی کام اگر دیکھیں پبلک نہ آئے تو آپ کی پرفارمس کون دیکھ رہا ہوں ایک اگزمپل دے رہا ہوں ہاں یہ تو ہوتا ہے لیکن اللہ نہ کرے ایسی بات نہ کرے کوٹ کھاؤ گے میرے گھلو لیکن پرفارمس اچھی بھی ہو تو زاہری بات ہے پبلک تو دیکھنے کے لیے آتی ہے اچھے میڈم جی آپ نے آپ تک کچھ کتنی فلمیں کی ہیں اور کتنا سٹیج کی ہیں کچھ اسپیلو فلمیں کم از کم میں نے پانچ سے چھے کی ہیں اچھے کون کونسی کی ہے اور فلم کی ہے ایک میں نے ٹو بچ کی ہے باؤ جی کی ہے اور بٹویر کی ہے اور پتہ نہیں ہاں کاتل اور قانون کی ہے تو پتہ نہیں کون کون سے کی machines مجھے تو ڈرامہ گنام نہیں یاد ہوتا ایک بندہ میرا فین تھا میں نے مجھے فون کرے اور کہتا میڈم جی آپ کے ڈرامے کی نام کیا ہے میڈم کہ مجھے نہیں پتا کہتا اور نہیں ہوں کیا میں کہ میں ڈرامے میں ہوں لیکن مجھے نام کا نہیں پتا اور واقعی ہے مجھے نام کا نہیں پتا ہوتا کرنا اچھا ایسا ہے کہ آج کل کے دور میں فہاشی کا بہت زیادہ رجحان ہے اور اکثر آرٹسٹوں کو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ورگل بھی کرتے ہیں لیکن بہت اچھے آرٹسٹ بھی موجود ہیں آپ کس کو دوش ٹھہرائیں گے آپ ڈریکٹرز کو پرڈیسرز کو یا خود ایکٹر کو میں اپنی ذاتی بات کروں گی یہ ڈرامے کے حوالے سے اگر کوئی لڑکی ورگل کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو دیکھا نہیں ہے میں نے تو اتنا کام کی ہے میں نے تو نہیں دیکھا ٹھیک ہے جی اور اگر ہوا ہے اگر ایسا تو اس کو بین کیا جاتا ہے ادارے ہیں پیچھے اس کو بین کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بلکل یاد آیا ادارے سے یاد آیا آرٹس کونسل میں بھی آپ نے بہت زیادہ پر فارم کیا میں نے الحمدللہ بیسٹ ایکٹرز کا ایوارڈ لیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ابھی پچھلے دنوں بھی وہاں پر پروگرم کیا گیا تھا وہاں پر بیسٹ ایکٹرز کا ایوارڈ دیا گیا اور اب زیادہ تر آرٹس کونسل میں بہت سا واحد آرٹسٹ ہیں فی میلز میں جو سب سے زیادہ آرٹس کونسلز کو ٹائم دے گیا بلکل ایسا ہی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پر آرٹ پلے ہوتے ہیں وہاں پر لیڈیز آتی ہیں اور بچے آتے ہیں جو کہ ہماری ایکٹنگ ہمارا جو ایک تو ٹریجیٹی سین ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ان کو وہ سبق حاصل کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں ہم سے اگر ہم میں یہ سارا کچھ ورگل ہی کری جائے اور مطلب کومیڈی کری جائے اس قسم کی ورگل قسم کی کری جائے تو اس میں ہم بچوں کو کچھ سکھا تو نہیں سکتے اور آرٹس کونسل کے جو شو ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز آتی ہیں وہ سیکھتے ہیں ہم سے کہ کسی کی عزت رسپیکٹ کرنا کسی کو عزت دینا یہ سیکھتے ہیں اچھلی آرٹس کونسل کے ڈراموں میں اور سٹیج کے ڈراموں میں ڈیفرنس ہے وہاں پہ آپ جھکتوں کی بمبار کرتے ہیں یہاں پہ آپ کہہ دیں فیملی دیکھنے آتی ہے یہ بڑا سیریز سب حال ہوتا ہے آپ فیملیز بھی لے ہوتا ہے کہ اس میں ڈیفرنس دیکھیں آپ کا وہاں پہ آرٹس کونسل پہ بھی دل کرتا ہے کہ میں ہوں جھکتا مارا پھر نہیں نہیں میں اگر مجھے ڈا لگے تو میں ہوں جیسے آپ ہمجھے ٹوٹی کو نہیں ہوں ہمجھے ٹوٹی دی تو میں پینڈ کرنی ہے چنگی ترہا یہی تو باس ہمجھے ٹوٹی ہو گیا ہمجھے ڈرانہ ہو گیا یہ میرے بیس فرینڈ ہے اور میں آج جو کچھ بھی ہوں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور الحمدللہ آگے بھی میں سیکھ رہی ہوں کیونکہ میں بلکل نامکمل ہوں میں مکمل نہیں ہوں بلکل بھی یہ کام ایسا ہے کہ ہر روز نے ہے اس میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مکمل ہوں میں یہ کر لوں گا میں یہ کر لوں گا نہیں ایسے نہیں ہوتا ہوتا آپ کی بات سے یاد ہے کہ پہلے وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ پہلے وقت میں اور اب موجودہ وقت میں کیا کچھ تبدیلی دے گئے ملک صاحب آپ پر ایک جگت آئی ہے مجھے کر لو تھوڑی ہے کہ بڑی دیر دا دل کرتا ہے میں بکھن جاتا ہے کیسا کبرائی بلیئر کا مو ہے تاٹا تو سی جوا بڑی کو کچھے نہeries comprar hi me ڈا آدھبنا گئر کرنیں فانتھا تو تی counsel عمرز ڈاجو گتا مار knocking تاٹیور کے بندے سنگل لائیا کے باس چوار também کہ سنگل لائیا کے باس چばٹ جاندے Doom fem Carl سنگل لائے کے باس چھار جاندے نیسے نعم Croatia sın ich اندہers moviot مجھ لینے مجھ میں رق ہوجدی تھی ظاہر درون ڈالنے نہیں نہیں پکی کر گیا آپ اسی طرح باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا تھوڑی سی بریک کا ٹائم ہو چکا ہے ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد سٹے ویداس اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایف ایم فور کے ٹی وی کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں کہ اگر آپ مستنیت خبروں بے لوگ تجزیوں غیر زنب درانہ تفسروں اور اس کے ساتھ صدمیاری تفریح علمی عدبی اور ثقافتی پروگرام سے لطفندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ایف ایم فور کے ٹی وی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمانا مت بولیے گا تاکہ آپ لطفندوز ہوتے رہے ہمارے پروگرام سے اور ہمیں دیکھتے رہے ایف ایم فور کے ٹی وی پر تینکیو ویلکم بیک ٹو دا ستاروں کی محفیل پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک بات پھر حاضر ہے ہمارے ساتھ گجرہ آبادر کی بہت محروف اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ انہیں کپ رکھے ہیں ان میں چاہے تو ڈالی نہیں ہے تیج کی پہنڈ تشیری کی پسند کرتے ہیں میں کہ چاہے تو ڈالی نہیں ہے ان میں کھالی رکھے ہیں کپ تشیری کی کہتا بیکھو تو انہوں تا رہے بلنا تھے میں ہمیں تاڑے پردے زار کرتا ہوں گی انا پردے میں رہنے تو پردہ نام تھا پردہ تو اٹھ گیا تو پید کھول جائے گا دیکھا جی یہ ہے ہماری امیر چھوڑری اور سٹیج کے ساتھ یہاں پہ سٹوڈیو میں بھی وہ اپنی جگتوں سے بات نہیں آ رہی ہے یہ کانٹینیو سلسلہ چلتا رہے گا اچھا امیر چھوڑری جی ذرا سیریسی بات ہو جائے گام کی حوالے سے بھی آپ کی زندگی کی بیسٹ پرفارمس کونسی ہے کب کی اور کہاں کی اور کیسے کی ویسے تو شاہد بہت زیادہ ایسے پلے ایسی مطلب کہانیاں ہیں جو کہ میں نے کی ہیں لیکن سب سے جو مطلب مزے کی ہے نا وہ ہے بلے شاہ ہمارا ایک ڈراما تھا بلے شاہ اور اس میں میں نے کتھک کلاسیکل کیا تھا اور جس دن وہ میرا شو تھا نا اس دن میرے پیروں سے خون نکل رہا تھا تو مطلب اس کی ایک پورا مہینہ ہماری رہسلیں تھی اور اس کو وہ اس میں کیا تھا ڈاکٹر اجاز بیگ صاحب ہیں میرے ساتھ ہمارے فمیلیوز کے ڈریکٹرز بھی ہیں جی تو انہوں نے اس میں بلے شاہ کا رول کیا تھا اور میں نے مراد دی کا اور اس میں وہ ایک خواجہ سرا تھا شفیق جانی صاحب وہ مجھے خنجر مارتے ہیں تو دیٹھ تو ہوتی ہے اور انہوں نے مجھے ایسے اٹھایا تھا سیدھا ہی ایسے کر کے نا وہ سیڑھی لگائی ہوئی تھی ایسے کر کے اوپر چڑھ کے وہ دوسری سائیڈ سے آکے پھر وہی لال چولا جو تھا اس میں میں آکے لیٹ گئی تو وہ اتنا خطرناک تھا کہ جب وہ لائٹ بند ہوئی اور لائٹ آن ہوئی تو میں نے پبلک کو دیکھا وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوئی تھی گبراہ کے مطلب وہ ایک کیسا سین ہوگا اور اس میں اتنے اتنے قیمتی جو مطلب سین تھے اس میں کیونکہ مراد دی جو کہ کہتے ہیں کہ وہ توائف تھی تاریخی قصہ ہے تو ایک ماں تھی اس کے بچے کو کوڑ تھا تو اس کو اس کے گھر والوں نے وہ بچہ پھینک دیا روڈ پہ ایسے ہی تو وہ جنگی ہوتی ہے تو وہاں پہ میں آتی ہوں پرفارم کرنے کے لیے تو وہ دیکھتی ہوں وہ بچہ پڑھا ہوئی تو میں آئی در ادھر دیکھتی ہوں کہ اس بچے کی نہ کوئی ماں نہ باپ نہ کوئی اردگید کوئی بھی نے میں نے اس کو ایسے اٹھایا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لگا رہی ہے اس کی ماں آئی ہے تو وہ کہتی ہے جی تو مرادی توائف مرادی کنجری ہو کے تو میرے بچے نے مطلب اپنے نپاک آنگنا لائے چھوڑ میرا بچہ وہ دیکھتی ہے نا جبکہ میرے بچے کو تو کوڑ تھا چونکہ مرادی جو تھی وہ اللہ والی تھی اس نے میرے پاؤں پکڑے اور مجھے اس نے کہا تم واقعی عورت نہیں ہو تم اللہ والی ہو میرا بچہ اس کو کوڑ تھا تو چونکہ انہوں نے پھینک دیا تھا زندہ ہی تو تیری وجہ سے میرے بچے کا کوڑ ٹھیک ہو گیا اس طرح کی سٹوری تھی پھر ہم نے ایک ڈراما کیا جنڈیالہ شیر خان میں ہی رانجے کا اپن ائر سٹیج تھا اور وہاں پہ مطلب ہماری جو ایسے وائس ہوتی ہے نا ہم ایسے وائس آپ کو پتہ ہی سٹیج پر بولتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ نہیں بولا گیا وہاں پہ ہمیں مائک ملے اور جس میں میں نے پرفارم کیا ہیر کا تو اس میں نا وہ جو رکستی ہوتی ہے جہاں پہ ہیر کی تو وہ رکستی کے دوران ہم رو رہے تھے وہ سین چل رہا تھا ٹراجٹی جب وہ سین ختم ہوا تو وہ سٹیج کے آگے وہ لیڈیز پولیس تھی مطلب بزرگ بزرگ پابے تھے تو انہوں نے مجھے بیس بیس روپے دیئے ان کو لگتا تھا جیسے میں چیز لینے کے لیے رہ رہی ہوں انہوں نے مجھے بیس بیس روپے دیئے اور وہ اتنا اچھا اور اتنا مزے کا اور اتنی آڈینس تھی کہ مطلب ہر طرف جیسے نا ساری سار نظر آ رہے تھے کوئی اتنی زیادہ آڈینس تھی گاؤں میں تھا نا نہیں نہیں گاؤں نہیں ہے وہ مطلب قیدہ قسم ہے جنڈیالا شیر کا اپنے دیکھا نہیں دربار ہے نا ادھر اپنا پیر وارش شاہ کا تو وہاں پہ ہم نے وہ دربار پر کیا تھا ہیر وارش شاہ پھر اس کے بعد میں نے ایک در ڈراما کیا سونی مہیوال اس میں جو سونی اپنے مطلب وہ عاشق سے مل کے آتی ہے تو باپ میں جب آتی ہے تو وہ جو چاچے کا بیٹا ہوتا ہے وہ شکیت کر رہا ہوتا ہے باپ سے تو اللہ بابا شویب تمہیں اٹھا لے بابا شویب میرے باپ کا رول کر رہا تھا بابا شویب نے مجھے تھپڑ مارا ہے ہوئے 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 میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس تھپڑ سے میرا پورا موں جو انہیں سویل ہو گیا ایک طرف اتنی بڑی ہو گئی تھی عمومان تو ہوتا ہے نا فیک ہوتا ہے نا نے 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 وہ اس نے مجھے جینور مار دیا اتنا برا تھپڑ تھا کہ مطلب میں نے ہال دیکھا تو پوری آڈینس کھڑی ہو گئی تھی اٹھ کے ہمارے پاکستانی کلچلس میں بہت زیادہ عزت ہے مجھے پتہ ہے کتنی عزت ہے کیوں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ نہیں کہنا نہیں میں کچھ بھی چاہ رہی ہیں امی بس آپ کو برا لگے گا آپ کی بات کٹ نہیں برا کیوںنا دیکھیں میں نے تو عورت زیادہ کی عزت کیا یہ ہی کہنا 남کھ tin یہ باتوں میں کیوں رہ گیا ہے کہ عورت کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ باتوں میں رہ گیا ہے میں سیریس ٹرپک پے ہوں یہ باتوں میں رہ گیا ہے کہ عورت کی عزت ہے کیوں آج کل اکثر ڈرامے ٹی وی پہ بھی دیکھیں اور اکثر میڈیا میں بھی سوشل میڈیا میں آج کل بڑھا یہ ہے ناظرین آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج کل یہ سوال بہت انہیں کہ ہمارے کلچرز کو اجاغر کیا جا رہا ہے لیکن اس کو نیکٹیوزم کیا جا رہا ہے ہمارے اسلام میں عورت ذات کو ایک بہت مقام دیا گیا ہے بہت رتبہ دیا گیا ہے لیکن آج کل جتنے بھی ڈرامے پلیر دکھایا جا رہے اس میں عورت ذات کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ جینون سٹوری ہے جینون گھروں کے گھروں میں ایسے ہو رہا ہے لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کی عزت لوٹ کر ان کو مار دیا جاتا ہے وہ عورتیں نہیں ہیں وہ بچیاں نہیں ہیں یہ بات تو میں اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ باتوں میں کیوں رہ گئے ہیں یہ صرف باتوں میں رہ گئے کہ ہم ہمارا پاکستان ہمارا معاشرہ جو ہے عورت کی عزت کر رہا نہیں کر رہا جھوٹ ہے یہ اس کا کس کو دوش ٹھہرائیں گے کہ یہ کتنیا چیننگ آ چکی ہے یہ اسی بات پہ کہ ہم عورت کی عزت کر رہے ہیں تو ہو نہیں رہی یہ پتا کیا آج کل چل رہا ہے یہ اللہ معاف کرے توبہ نعوذ بلہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کسی کی توہن کر رہی ہوں یا مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے نا سچے دل سے کلمہ پڑھو اور نیر کو کراس کر سکتا ہے بندہ تو خود ڈوبہ ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم عورت کی عزت کرتے ہیں جیسے آپ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عزت کرتے ہیں چھتی جھکتے تو آپ نے مجھے کر دی کہ آپ مجھے عورت نہیں لے لاؤں میں اللہ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے ویسے آپ اچھے ہیں اچھا سریس باتوں کا سسرہ سا سا چلتا رہے گا اچھا میرم جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو اس فیلڈ میں جب آئے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ کے کوئی شگیرد وغیرہ بھی ہیں جتنا آپ سینئرز ہو چکی ہیں اب تک نو میرا کوئی شگیرد نہیں یا کوئی قابل نہیں ہے اللہم آف کرے نا میرا کوئی شگیرد ہے مجھے تو خود کچھ نہیں آتا فیلڈ میں میں آئی ہوں شوق سے میں گاؤں کی لڑکی ہوں بلکل گاؤں کی سادھی سی اور جوڑے جھکتا تو ہی لگتا ہے جسا الحمدللہ میرے والا صاحب بائر تھے تو میں ہمارے گاؤں میں کسی کے گھر میں ڈولک ہوتی تھی نہ شادی ہوتی تھی تو میں نے اپنی دیوانے دیوور فلانک پلوں کے چلے جانا تو میری امی نے مجھے بہت مارنا میرے بڑی مارے کائی ہے اور صبح صبح اٹھ کے میرے اببو کو ایک ہی کال جاتی تھی اس کی شادی نہ کنجروں کے گھر کرے گی اللہ اس کو میں اتنی گوریاں نکالتی رہی ہوں کہ وہاں پہ ڈانس نہ کرے تو اس نے اتنا ڈانس کیا وہاں پہ میریش کہتے ہوتی تھی اچھا اس ہی آپ کے سوال سے ہی مجھے ایک سوال یاد آیا کیا آپ کے سپنوں کا راجہ بھی اب ہے کوئی آپ کے نہیں مجھے نہیں فضور کام اچھے لگتے شادی اس فیلڈ میں شو بیسکی فیلڈ میں یا اپنا اپنے اللہ میریش کرنا شاہ رہی ہیں یا ہن میرا نہیں میں کچھ بھی نہیں کرنا جاری اس طرح کا کچھ نہیں کروں میں صرف کام کروں انجوئے میں مطلب آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ میں بڑی خوشحال ہوں یہ دیکھیں میں انٹرویو کر رہی ہوں مجھے کوئی کال نہیں آئی میرے اوپر آپ نے ضرور کوئی تھانے دار لگوانا ہے اٹھنی کپڑے اس طریقار اٹھنی چاپ نہ کر دے مہت نہیں کر دیا ہوجا کام فرض بند ایسے لئے تمہیں بھی یہاں نہیں کرنا بچے نا آنمنو اگلا کروکار دے یہ بات ہاں اس سے بھی مجھے یاد آگیا آج کل یہ بھی بڑا سیسرہ جنہیں چار تین ویڈیو یعنی انہوں جو کروکار دے کیا عورت نہیں یہ چیز تو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی عوام میں اس میں کوئی خاص میسج دینا پسند کریں نہیں بس میں یہی کروں گی کہ کہوں گی بلکہ شرم کریں خوددارہ شرم کریں عورت کی عزت کریں عورت ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے اور خوددارہ اس کی عزت کریں بس جی ناظرین ابھی ہماری گفتگو اور اسی امہ چودی کے ساتھ جیسے کہ میں نے سٹارٹ پرو میں بولا تھا کہ پاس صلاحیت ادھاکارہ ہیں اور خسن اخلاق کی بھی مالے کا خوشکلامی کی بھی ہیں اور اچھی ایکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھی نیچر کی بھی مالک ہیں وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے ان کا ٹاپی کر سلسلے میں چلتے رہتا ہے ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم اور بریک کے بعد ملتے ہیں توبارہ گفتگو کا سلسلہ جلتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایف ایم فور کی ٹی وی کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ اسے گزارش کرنے آئی ہوں کہ اگر آپ مستنیت خبروں بے لوگ تجزیوں غیر زنب درانہ تبصروں اور اس کے ساتھ ستمیاری تفریح علمی عدبی اور ثقافتی پروگرام سے لطفندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ایف ایم فور کی ٹی وی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمانا مت بولیے گا تاکہ آپ لطفندوز ہوتے رہے ہمارے پروگرام سے اور ہمیں دیکھتے رہے ایف ایم فور کی ٹی وی پر تینکیو جی ویلکم بیک ٹو دا ستاروں کے محفر پروگرام میں آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں اور باتوں کا سلسلہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہی تھے بڑی مجھے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جی اومی چودری آپ سے دوبارہ کانٹینو کرتے ہیں باتوں کا سلسلہ اپنے بتائیے کہ آپ کے زندگی میں کوئی یادگار لمحہ کوئی ایسا ہے یادگار لمحہ میری زندگی کا احساس ہے بلکہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہو کہ میں نئی نئی فیلڈ میں آئی تھی تو ہمنا ایک سونگ کر رہے تھے ہی رانجے کا وہ بنجلی واہ لڑیا تو اس میں نا ڈاکٹر اجاز بیگ تھے رانجے کا رول کر رہے تھے اور میں ہیر بنی ہوئی تھی تو اس میں نا انہوں نے وہ بانسری جو تھی وہ انہوں نے ایسے کر کے پکڑی ہوئی ہے میں نے پنکی پکڑی ہوئی ہے تو ہال میں نا میڈم بہار بیٹھے میں تھے تو ہم کا براہ بھی رہے تھے کہ مطلب بڑی دنیا کے سامنے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم ایسے ایک ٹچ تھا ایسا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے کر کے وہ بانسری پکڑی ہوئی ہے تو ایسے مجھے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے دیکھا تو باہر بیگم نے کہا یہاں ہی رک جائیں میں خود آتی ہوں آپ کے پاس اور وہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ پکڑی سبرمائی اور ہمیں آوارڈ بھی دیا اور بہت زیادہ اپلیشیڈ کیا بڑا مزایا پھر اس کے بعد ہمارے ایک رائٹر ڈائریکٹر تھے اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے ان کا ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے لوگ ڈاؤن میں ہمیں انہوں نے گاؤں گاؤں تپیر ازوی صاحب اور انہوں نے ایسے ہمیں مطلب رکھا جیسے انہوں نے خود اپنے بچوں کو نہیں رکھا وہ ایسے کریکٹر تھے کہ ہمیں ان کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی وہ نا ہم گاؤں گاؤں جا کے نا تو ہم پلے دکھاتے تھے لوگوں کو وہ اس میں بھی عورت کا تھا کہ کچھ لوگ لڑکی کو ورد ڈالنے جانے نہیں دیتے اس موضوع پہ تھا پھر ایک اور تھا کہ لڑکی کو پڑھنے نہیں دیتے لڑکا نالائک ہے اس میں اور لڑکی پڑھنا چاہتی ہے لڑکی لائک ہے اور اس موضوع پہ بھی تھے لیکن ہمارے کلچر میں تھا کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے مطلب لڑکوں کو پراتھے کھلانے چاہیے اور لڑکیوں کو سخی روٹی مطلب اس ٹاپک کا تھا اور اس میں ایک بڑا مزے کا کام ہوئے ہم آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کے مطلب ویورس کو بتانا چاہوں گی میں وہاں پہ نا ہمیں ایک گاؤں ہے ادھر سیالکوڑ کے آگے اس کا نام ہے دوڑ مطلب گاؤں کا نام بھی دوڑ اتنی گاڑی چلائی ہم نے میں بھی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں میرے ساتھ ہم جدر آنا ہے اور اللہ جنتوں میں گھر کرے منظرمین صاحب ہے ہم گاڑی چلا رہے ہیں جو آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں اتنا سفر کر رہے ہیں اور منظرمین صاحب اتنی اتنی داڑی تھی ان کی نا تو وہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں جا کے ابھی ڈراما سٹارٹ نہیں ہوا تو وہ گھر کا ہی سیٹ تھا چھوٹا سا سٹیج تھا تو ہم ریڈی ہو رہے ہیں پلے کے لیے تو منظرمین صاحب اوپر آئے ہیں تو ایک بزرگ آئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آگے اے گال سون اور تیرے کا کچھ آجدی گال لہا ہے نگل تیری بینڈ تو سنتے ہیں رسول را ایکی ڈراما کر رہے ہیں وہاں سے ہم جیسے گئے ہیں ایسے ہی باغے ہیں مطلب ہمارے ساتھ ایسے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں منظرمین صاحب بہت اچھی پرسنیلٹی تھی بے شک ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ہے منظرمین صاحب مجھے بتاتے ہیں کہتے ہیں میں نے ببو برال اور مستانہ صاحب کو ایک سوٹ دیا ہے یہ سوٹوں کا بھی کام کرتے تھے ساتھ نا تو کہتے ہیں یہ مجھے پیسے نہیں دے رہے تو میں محفل تھیٹر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ڈراما ختم ہوئے تو ایسے جا رہے ہیں نا پبلک کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں تو میں نے کہا ایتھے رک جو ایک کو تھان دے و مجرمو مطلب دونوں نے ایک کلر کی سوٹ پہلے ہوئے تھا اور وہی سوٹ جو منظرمین صاحب سے لیے تھے کہتے ہیں ایتھے ہی رک جو ہے انہوں نے اپنے مائنڈ میں رکھے وہ اسی ساپ سے ان کو چکر لگا دی کہتے ہیں ایتھے ہی رک جو ہے ایک کو تھان دے و مجرمو مطلب پیسے نہیں دے رہے تو مجرم ہے نا اور تو کیریزوی صاحب کو ہم اتنا ستاتے ہوتے تھے میں امجد رانہ شہدہ نیلن ڈاکٹر اجاز بھیک اور وہ ہم سے اتنا زیادہ باتتمیزی سے کہتے ہوئے کتے دے ہو کتے ہو اور ساب سے پہلے ہمیں ہی فون کر کے بلاتے ہوتے تھے اور ان کے بارے میں میں ایک شیر کہنا چاہوں گی کہ ان کی کمی میں مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ دنیا اتے رکھ رزوی ایسا بین کھلون کول ہوں میں تے حسن سارے ٹر جاں میں تے رون اور بہت زیادہ کمی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے ان کی کمی ہے میں صبح صبح اٹھتے سار ان کو فون کرتی ہوتی دی مارشل آج نوڑوڑ جی آپ ہر آٹسٹ کے ساتھ ہر اچھے انسان کے ساتھ آپ ڈک رکھوڑ رکھتی ہیں اور جس جو انس کا مقام بنتا ہے اس مقام کے لحاظے آپ ملتے ہیں ایک میں نے چینہ کا بھی کی ہے مجھے یاد آیا جی جی بلکل یاد آیا چینہ ٹیم کے ساتھ چینہ ٹیم کے ساتھ وہ نا اس میں وہ میں نے چھوٹی سی وہ پکڑی بھی تھی کیا اس کو بولتے ہیں پنکھی سی وہ اس میں ایسے ایسے کر کے وہ چینہ کی جو تو میں اوپر آ کے اندھیرے میں کھڑی ہوتی تھی تو روشنی تو میں نے کہا میرا نام ہے جی روشنی جہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے وہاں پہ میری ضرورت ہوتی میرا نام ہے روشنی وہ چینہ ٹیم کے ساتھ بھی پرفارمنس کیا ان کے ساتھ بھی کیا بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ بھی کام کر کے آپ کی علاج میں آپ کا کوئی پسند دیدہ آدھاکار یا آدھاکارہ کون ہے مجھے سب بھی پسند ہے میں سب کی عزت کرتی ہوں مجھے سب بھی اچھے لگتے ہیں آپ نے کس سے متاثر ہو کے کیا کیا زیادہ طرح اس ویلڈ کو جو اس کی ادھا نہیں میں نے کسی سے بھی متاثر ہو کے نہیں کیا خدا رہا صلحیت ہے جی میں الحمدلہ مجھے پہلے شوق تھا تو بس ایک میری دوست تھی اس کے والے سے میں فیلڈ کو ٹچ ہو گئی تو میں نے فیلڈ جوائن کرنی بس مجھے سب بھی اچھے لگتے ہیں میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پوری فیلڈ جو کہ پورے پاکستان کی فیلڈ ہے ہماری اللہ سب کو زندگی تاندرستی دیکھ دوسرے کی عزت کریں اور پورا پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو اپنے افضو امان میں رکھیں اس کے حالات ٹھیک کریں اور بس میں اجازت چاہوں گی آپ سے جی بہت شکریہ جی بھی بازی ان کا چینل سبسکرائب کریں اور ان کا چینل دیکھیں ان کا چینل ہمارے گھر بھی دیکھا جاتا ہے اور میرے گھر والوں پلیز کوئی ایسی بات نہ کیجئے گا ایسی تو میں نے کوئی بھی نہیں کی لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کی اتنی باتیں کرنے کے باہت اپنی کچھ نہیں کی اور بزید بھی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ناظرین ٹائم بہت زیادہ ہو چکا امیشود نے آئیس ٹائج پہ بھی جانا پر فارم کرنے کے لیے تینکیو سو مچ امیشود جی آج آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور میں کہتا ہوں کہ ناظرین آپ اس پروگرام کو ضرور لائک کریں گے اور اس چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھے چھے کمنٹس کیجئے گا مجھ پہ ملک صاحب پہ نہیں اس پہ میں خود کر لوں گی جو دیکھنوں تو دونوں کو چی رہی ہے چاہے اس کو کرے چاہے اس کو انہوں نے بٹن تو ٹلی گائے کی کر جانا نا تینکیو سلامت رہے تینکیو سوما جی اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور دعاوں میں یاد رکھی گا مزید نیکس پروگرام میں نئے آرٹسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوگے تب تک کے لیے ملک ندیم شاہد اور امیشودی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک ندیم شاہد